کیا حال ہیں دوستو میں ہوں کبیر دوستو اس ویڈیو میں کمپیر کریں گے ویوو کا ایک لیٹاس فون ویوو کا وائی ٹوئنٹی ایٹ فائی جی سکھ جی بی رائم ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی سٹورج کے اندر ہے اس کا پرائز ہے دوستو پندرہ ہزار پانچ سو روپے اس کو کمپیر کریں گے ویوو کے ٹی ٹو ایکس فائی جی سے جس کا پرائز ہے تیرہ ہزار روپے اور یہ بھی چھے جی بی رائم اور ٹھائی جی بی سٹورج کے ساتھ ہے دوستو ان دونوں فونوں میں کون سا زیادہ اچھا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ فون کریتے ہو کوئی غلطی نہ کرے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیے گا تاکہ لیٹاس ویڈیوز آپ تک آتی رہے ہیں یہ دونوں کے باکسز ہیں کافی سمپل سا باکس ہیں ویوہ کے ٹیٹو ایکس پر کوئی پچر وغیرہ نہیں پڑی چلا ان باکس کر لیتے ہیں ٹیٹو ایکس ہی شروعات کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں باکس کے اندر فون رکھا ملتا ہے کافی اچھی جی پیکنگ میں ریپڈ ہے گولڈن کرر میں ہم نے مانگایا ہے ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے یہ یوزر میں نے لے کچھ پڑھنے کے لیے ایک بیک کور دیا ہے ٹرانسپیرنٹ سا یہ اچھی بات ہے کہ بیک کور ساتھ میں آج کل فری نہیں آرہا کافی فونوں کے ساتھ یہ ایک اڈپٹر ہے ایٹین وارٹ کا اڈپٹر ہے وائٹ کلر کا اڈپٹر ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ ایمپیرز وغیرہ رکھیں یو ایس بی اس کی کنیکٹیوٹی ہے کالیٹی وغیرہ کافی صحیح ہے دوستو اس اڈپٹر کے اس کے بعد رکھیں ملتے ہیں ہمیں ایک یو ایس بی کیبل ٹائپ سیٹو ایس بی کنیکٹیوٹی ہے اس کی وائٹ کلر کی کیبل ہے اور لینٹ وغیرہ بھی کافی صحیح ہے ایک ملتا ہے سیمی جیکٹر ٹول کافی اچھے سا ارگنائز طریقے سے رکھا ہوا ہی ہے انبوکس کر لیتے ہیں ویوو کا وائٹ ٹوئنٹی ایٹ فائی جی یہ ہم نے بلو کلر کے اندارہ مانگایا ہے دوستو اور یہ کافی اچھی سپیکنگ میں ریپڈ ہے ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے پھر ملتے ہیں یوزر میرل کچھ پڑھنے کے لیے کافی موٹے سی یوزر میرل ہے اس کے بعد رکھا ملتا ہے دوستو ہمیں ایک یہ ٹرانسپرنٹ سا کور دونوں فونوں میں کور ہمیں ساتھ میں ملتا ہے ہم الیکسے خریدنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوستو رکھا ملتا ہے ایک ایڈپٹر ایڈپٹر کے ڈیزائننگ وغیرہ دوستو کافی پرانی ہے پہلے آتے تھے ویوو کے ایڈپٹر یہ پندہ وارٹ کا ایڈپٹر ہے یہاں پہ کچھ ایڈپٹر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں بیل کالٹی تو ٹھیک ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے اس ایڈپٹر کی اس کے بعد رکھے ملتا ہے ایک یوزر میری کیبل ٹائپ سیٹو یوزر میری کی کنیکٹیوٹی ہے یوزر میری کیبل آپ کو دونوں فونوں میں سیم ملتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پھر رکھا ملتا ہے دوستو ایک ایڈپٹر ٹول پورے باکس میں سب سادہ اجزاء سے یہی چیز رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوستو ڈیزائننگ وغیرے کی بات کرنے دونوں فونوں کی دونوں فونوں میں پلاسٹک کا ڈیزائن ہے اور پیچھے سکرائچز آنے کے چانسز وغیرہ کافی ہیں ویوو کا وائی ٹوئنٹی ایڈ جو ہے ہم نے بلو کلر کے اندر مگایا ہے اس کے علاوہ پرپل کلر بھی آتا ہے اس کے اندر اور ٹی ٹو ایکس ہم نے گولڈ کلر میں مگایا ہے اس کے علاوہ دوستو بلو کلر بھی آتا ہے ٹی ٹو ایکس میں ان کے جو پیچھے کے ڈیزائننگ دوستو بہت ہی اٹریکٹیو ہے دونوں فونوں کی جو بلو کلر کا فون ہے ہمارے وائی ٹوئنٹی ایٹ 5G اس کے اندر سپارکلز وغیرہ کا شیڈ ملتا ہے جبکہ ہمیں ٹی ٹو ایکس پر پوری میٹ فنیشنگ ملتی ہے دونوں کے کیمرہ موڈول کافی سیم سے کیمرے کے ڈیزائننگ کافی باہر سینکلی بھی ہے نیچے کی طرف دونوں فونوں کے اندر ہمیں ویوو کے برانڈنگ ملتی ہے دوستو ان کی ویٹ کی بات کریں تو 186 گرام کا ویوو کا وائی ٹو ایٹ اور 184 گرام کا ویوو کا ٹی ٹو ایکس ٹی ٹو ایکس تھوڑا سا پتلا ہے اور تھوڑا سا لائٹ ویڈ بھی ہے 8.1 ایم کی سائٹ تھکنے اس کے ساتھ ملے گا ہمیں اس کے علاوہ دوستو ان کی ڈیزائننگ وغیرہ بھی کافی اٹرکٹیو ہے آپ ان دونوں سے کوئی بھی فون لیں آپ کو ان کی ڈیزائننگ میں کہیں سے کہیں تا کوئی کمی نہیں ملنے والی دوستو دیزائننگ کے معاملے تو ویوو ایک نمبر ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ان دونوں فونوں میں سے کس کا ڈیزائن زیادہ اچھا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دونوں فون جب ہم لائٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے کلرز وغیرہ کافی اچھے لگتے ہیں زیادہ لائٹ پڑھنے پہ گولڈ کلر پہ جو ہے پوری ریمو شیڈ آتی ہے اس کے علاوہ دوستو ان کی انٹرال فیچرز کی بات کریں تو دونوں فونوں کے اندر پروسیسر میڈیا ٹیک کا ملے گا میڈیا ٹیک کا ڈیم سی 6020 پروسیسر ہے ویو کا وائی 28 5G میں اور میڈیا ٹیک کا ڈیم سی 6020 پروسیسر ہے ٹیٹو ایکس 5G میں دونوں میں سیم پروسیسر دیا ہے سیون ایم پروسیسر اور گرافک کارڈ بغیرہ بھی کافی سیم سا ہے دیکھ لے تک کونسا فون آن جلدی ہوتا ہے یا ویو کا ٹیٹو ایکس تھوڑا سا جلدی آن ہو گیا وائی 28 5G کے کمپیر میں دونوں فون چلانے میں دوستو کافی سموز سے ہیں یہاں پہ کئی مجھے لگا نہیں کہ یہ ہینگ وغیرہ ہو رہے ہیں یہ کہیں سے لیک وغیرہ کر رہے ہیں یہ ایک بار پروپر یوز کرنے کے بعد ان کا ایک سپیڈ ٹیسٹ بھی کر لیں گے جس میں ہم ایپس وغیرہ کچھ کھول کے دیکھ لیں گے دیکھ لیں کہ اس فون کے اندر جلدی ایپس کھلتی ہے ریالیٹی میں تو دونوں کی سپیسفیکیشن کافی سیم ہے پروسیسر کے سپیڈ وغیرہ بھی کافی سیم ہے اور ریم وغیرہ بھی کافی سیئی ہے یہ ان کی یوزر انٹر فیس ہے چلے اوپن کر لیتے ہیں ان کا ڈائلر ڈائلر پہ ہم نے کلک کر دیا دوستو یہ ہمیں ویوو کے وائی ٹوئنٹی ایٹھ 5G میں جلدی کھلنے کو ملا جبکہ دونوں میں سیم ہی سپیسفیکیشن ہے میسیج دونوں کے فونوں میں ساتھ میں کھل گئے کوئی زیادہ فرق نہیں رہا کروم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کروم کے اندر دوستو ویوو کے ٹوئنٹی ایٹھ 5G کے اندر جلدی کھل گیا یہاں پہ وائی ٹوئنٹی ایٹھ 5G میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا پلے سٹور دوستو دونوں فونوں میں ساتھ میں کھل گیا سیٹنگ کھول کے دیکھتے ہیں یہ بھی دونوں فونوں میں ساتھ میں کھل گئی پرفرمسٹ دوستو دونوں فونوں میں سیم ہے آپ ان دونوں سے کوئی فون لیں اگر آپ ایک جنرل لیوز کے لئے فون رہنے ہیں تو آپ کو دونوں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ملے گا اور اگر آپ گیمنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سیم ملے کیونکہ یہاں پہ پروسیسر کے سپیڈ دونوں فونوں میں سیم ہے ہم نے سپیڈ ٹیسٹ کر رہا تو ریزل بھی کافی سیم سے نکل کے آئے ہیں دوستو دونوں فونوں کے اندر ریم فغیرہ چیک کر لیتے ہیں ریم ملے گی آپ کو 6GB ریم ہے دونوں فونوں کے اندر اور آپ چاہیں تو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ ہمیں جو پرفرمنس دیکھنے کو ملی وہ 6 پلس 6 یعنی کہ 12GB کی ریم کی پرفرمنس ملی ہے یہ کافی بڑی ایڈوانٹیج مل جاتی ہے اگر ہمیں ریم پڑھ آنے کا آپشن مل جاتا ہے جو ورچول ریم ہے وہ بھی کافی زیادہ اس کے اندر یعنی کہ آپ سمجھ لے 12GB کی پرفرمنس مل لیئے انٹرا سٹوریج کی بات کریں تو دونوں میں دوستو 128GB سٹوریج ہے Y28 5G میں 17GB کاٹ کے دی جاتی ہے اور 20GB کاٹ کے دی جاتی ہے 22X 5G کے اندر یہاں پہ ہمیں Y28 5G کے اندر زیادہ ایڈوانٹیج کرنی کے لیے ملتی ہے یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہو جاتی ہے اس کا علاوہ دوستو سوفٹیئر کی بات کریں تو دونوں میں فرن ٹچ ہے اور انڈرویڈ کا 13 ورزن ہے امید آنے والے ٹائم میں اپگریڈ ہو جائیں گے لیکن Y28 یہ ایک لیٹا سفون اس کے اندر 14 ورزن ہونا چاہیتا یہ ایک چھوٹی سی ڈیسر ایڈوانٹیج لگی مجھے اس فون کے اندر دوستو اس کے دیسپلی کی بات کریں تو IPS LCD دیسپلی دونوں فونوں کے اندر اور 6.56 انچ کا دیسپلی سائز ہے Y28 5G میں اور 6.58 انچ کا دیسپلی سائز ہے T2X میں T2X کا مائنر سا چھوٹا سا دیسپلی سائز بڑا ہے ڈیسپلی ڈیزیننگ کی بات کریں تو دوستو دونوں کے اندر وارٹر ڈروپ نوچ کا ڈیزین دیا گا ہے اور بیزل وغیرہ بھی کافی سیم ہے یہاں پہ ڈیسپلی دونوں فونوں میں لگ بگ سیم سی ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کے ڈیزیننگ وغیرہ بھی سیم ہے اور چین اور بیزلز وغیرہ بھی کافی سیم سی ہے دوستو پی پی آئی کی بات کریں تو پی پی آئی زیادہ بھی لگے ہمیں T2X میں ریفریشیٹ تھوڑا سا Y285G کے اندر بہتر مل جاتا ہے لیکن یوز کرنے میں ریفریشیٹ کا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں لگ رہا دونوں فونوں میں سیم سا ہی لگ رہا ہے دوستو دسپلی کورٹی کمپیر کرنے کے بعد دونوں فونوں کے اندر 848 کی پیک بریٹنس ملے گی آپ کو Y285G کے اندر Y285G کی دسپلی زیادہ بہتر ہے T2X 5G کے کمپیر میں اس کے علاوہ دوستو بیٹری کے بات کریں تو دونوں فونوں میں 5000 امیج کی بیٹری ہے لیکن یہاں پہ فاسٹ چارجر ہمیں Vivo T2X میں ملتا ہے 18 وارٹ کا Y285G میں ملتا ہے ہمیں 15 وارٹ کا دوستو 15 وارٹ کا چارجر دینے کا کوئی مطلب نہیں منتا ہے کیونکہ 15000 امیج کی پرائز ہے تو مجھے ایک یہ disadvantage لگی Y285G میں اور T2X میں یہ تھوڑی سی ایک بڑی advantage لگی اس کے علاوہ دوستو فیزیکلی لک کی بات کرنے تو دونوں فونوں کے لک کافی صحیح ہے سائیڈ پروفائل وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں نیچے کی طرف دوستو دونوں فونوں میں 3.5 امی کا جیک ہے مائک ہے ٹائپ سی پورٹ ہے اور کچھ سپیک کر ہے رائٹ سائیڈ کی طرف دوستو یہاں پہ فنگر پین سینسر ہے آن او بٹن ہے وولیم کنٹرولز ہے اور لیف سائیڈ دوستو ہمیں پوری پلین سی دی گئی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیا گیا اوپر کے طرف دوستو دونوں فونوں میں سم لگانے کی جگہ ہے تو میمری کار تو بھولی جائیے لیکن آپ ایک سیم کے ساتھ ایک میمری کار لگا سکتے دوستو کیمرے کے بات کرنے دونوں فونوں کی تو 50 میگا پکسل کیمرہ ملے گا Y28 5G میں مین کیمرہ 2 میگا پکسل کا ڈیپت کیمرہ ہے اور ایک فلیش لائٹ دی گئی ہے اس کا علاوہ سیلفی کیمرہ جو ہمیں ملے گا اس کا 8 میگا پکسل ملے گا کالٹی وغیرہ بھی چیک کر لیں گے T2X 5G کے اندر 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے 2 میگا پکسل کا میکرو کیمرہ ہے اور ایک فلیش لائٹ دی گئی ہے اس کا علاوہ دوستو فرن کیمرہ جو ہمیں ملے گا 8 میگا پکسل کا ملے گا دونوں کا فرن کیمرہ اور بیک کیمرہ کے میگا پکسل سیم ہے یہ دوستو دونوں کی پچر کوالیٹی ہے اس کا علاوہ یہاں پہ نیچے کی طرف ان کے کچھ موڈز وغیرہ دی ہوئے ہیں جیسے فوٹو موڈ پورٹریٹ موڈ اس کا علاوہ یہاں پہ کافی سارے موڈز دی گئے ہیں دونوں میں سلو موشن وغیرہ دیا گیا ہے اور 50 میگا پکسل کے ایڈوانٹی دی گئی ہے زوم وغیرہ کی بات کریں تو دوستو کافی اچھا ہے یہاں پہ کچھ ایفیکس وغیرہ دی گئے ہیں آپ چاہے تو وینٹیج بلیک ان وائٹ اپنے حساب سے کلر کو کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اور لائٹ آپشن بھی ہے جو آپ کی سیلفی وغیرہ یہاں پہ بہت کام آتا ہی ہے اچھا ہے یہ دونوں فونوں سے لی گئی فوٹو ہیں آپ کو ان دونوں سے کونسی فوٹو اچھے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو وائٹ ٹوینٹی اٹھ فائیو جی کے اندر ہمیں تھوڑی سی پچر برائٹ ملتی ہے لیکن ٹی ٹو ایکس کے فرنٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ دونوں ہی کیمرے کافی اچھے ہیں دوستو دونوں فونوں کے اندر ہم نے کافی کچھ کمپیر کرا اب ان میں سے چیک کرنے در کون سا ہمیں لینا چاہیے دوستو وائٹ ٹوینٹی اٹھ فائیو جی کا پرائز جو ہے پندرہ ہزار پانچ سو روپے چھے جی ورے میں اور ایک سوٹھائی جی وی سٹوریج اس کے اندر ہمیں کمیہ کیا ہے سب سے بڑی ملتی ہے اس کے ساتھ فاس چارجر نہیں دیا گیا اس کے اندر ریفریشیٹ نائنٹی ہارٹس کا دیا گیا ہے کیمرہ بغیرہ بھی ٹھیک تھاک ہے لیکن ایک ہائیبریٹ سیم کے ساتھ ملتا ہے تو دوستو ٹی ٹوینٹی اٹھ فائیو جی اندر جو ایڈوانٹیج ملی گی ہمیں اس کا جو پرائز ہے وہ تیرہ ہزار پہ چھے جی ورہ میں ایک سوٹھائی جی بھی سٹوریج کا یعنی کہ آپ سمجھ لیں اس کے اندر پچیس سو روپے کا فرق ہے دونوں فونوں کے اندر یہ کافی بڑا فرق ہو جاتا ہے لیکن اگر چارجر وغیرہ کی بات کرنا تو اور ٹی ٹو ایکس میں ٹھارا وٹ کا ملتا ہے تو یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہو جاتی ہے لیکن ریفریشٹ ٹی ٹو ایکس میں بھی کافی کم ملتا ہے سکسٹی ہٹس کا ملتا ہے دوستو ان دونوں میں سے ویسے آپ کو ٹی ٹو ایکس لینا چاہیے کیونکہ ٹی ٹو ایکس کے اندر ہمیں دہ ہزار روپے کم ملتے ہیں اور فیچرز وغیرہ بھی دونوں فونوں کے اندر سیم ہیں ڈسپلی او کالٹی سیم ہے ڈسپلی کا ڈیزائن سیم ہے اور کیمرہ اور پیچھے کا ڈیزائن بھی لگ بک سیم سہی ہے آپ کو دوستو ان دونوں سے کون سا فون اچھا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو آپ کو ایک لائک ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لے گا میں ملتا ہوں دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی انبوکسیں یا کمپیریزن کے ساتھ